دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے بجلی بن سکتی ہے یہ ایک نیا طریقہ دریافت ہوا ہے جس کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو ابھی تک علم نہیں ہوگا مزے کی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے بننے والی بجلی سب سے سستی ہوگی تو اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سب سے اتنا کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو دوستو آج سے پہلے آپ لوگوں کو پانی کوئلے کڑا کرکٹ جانوروں کے فضلہ اور سورج سے بنائی جانے والی بجلی کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا سولر انرجی یعنی سورج سے بنائی جانے والی بجلی آج تک کی سب سے زیادہ مشہور اور سستی بجلی ہے لیکن دوستو سورج سے بجلی بنانے کے لیے سولر پلیٹس اور بیٹری کا استعمال ہو رہا ہے جو باقی تمام ذرائع سے تو سستا ہے لیکن یہ طریقہ اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ ایک غریب انسان بھی آسانی سے پنکھے کے نیچے بیٹھ سکے یا پھر ایک غریب انسان کو بھی پنکھے کی ہوا نصیب ہو سکے لیکن دوستو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سائنس دانوں نے سولر پلیٹس سے حاصل ہونے والی بجلی سے بھی سستی بجلی بنانے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے امید ہے کہ اب غریب لوگوں کو بھی پنکھے کی ہوا نصیب ہو سکے گی کیونکہ اب سائنس دانوں نے سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے شمسی پلیٹس کی بجائے سرامک شیٹس کا استعمال کیا ہے جو کہ ایک کامیاب تجربہ رہا ہے دراصل اس طریقے سے بجلی پیدا کرنے میں پیسے بھی کم لگیں گے اور یہ طریقہ بھی نیایت محفوظ ترین ہے ایک رپورٹ کے مطابق امریکی ماہرین نے ایک ایسا مادہ تیار کیا ہے جو شمسی توانائی کو حرارت میں تبدیل کر کے بجلی پیدا کر سکتا ہے یعنی سورج کی روشنی کو حرارت اور حرارت کو برکی بجلی میں تبدیل کرنے کے اس حیرت انگیز عمل کے لیے سائنس دانوں نے سرامک شیٹس کو استعمال کیا ہے اس عمل سے لاغت بھی کم آئی اور یہ باقی تمام طریقوں سے زیادہ ماحول دوست بھی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ شمسی توانائی کو حرارتی شکل میں جمع کرنا آسان اور اس پر خرچ بھی کم آتا ہے جبکہ سولر پینل میں یہی عمل بیٹریوں سے کیا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر ٹربائنز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کافی مہنگا طریقہ ہے اس لیے سائنس دانوں نے ایک اور نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے جس میں سرامک شیٹس کو استعمال کیا جائے گا جس سے حرارتی توانائی با آسانی برکی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی خبر نئی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں